بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعہ فگر کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین اکرام آج ہم بات کریں گے مذہب حقہ کی عظیم شخصیات کی ڈاکومیٹریز کے علمان سے شیعہ مذہب کی عظیم سیسدان دنیا اسلام کا ففر مشہور عالم ابو نصر فارابی پر جنہیں مولم ارسانی بھی کہا جاتا ہے ترکستان کے شہر فاراب کے ٹھیک ڈوم وسیج میں آٹھ سو بہتر عیسوی اور دو سو اٹھاون بجری میں پیدا ہوئے آپ کی زندگی نہایت غربت میں گزری مگر اس کے باوجود بھی آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی جوانی میں آپ بغداد عراق چلے گئے پھر مصر اور شام بھی گئے آپ کی نسل پر اختلاف ہیں کچھ کہتے ہیں کہ ترکل نسل تھے اور کچھ فارسی تذکرہ کرتے ہیں آپ کے والد ایک جرنیل تھے ایک تفاہ کا ذکر ہے کہ فرابی رات کو خال رہا تھا تو ان کے چراغ کا تیر ختم ہو گیا اور چراغ بج گیا آپ ان دنوں نہایتی غربت کی زندگی بسر کر رہے تھے آپ اتنی غربت و افلاص غالب تھی کہ چراغ کے لیے تیل نہ خرید سکے انہوں نے کتاب پکڑی اور گلی میں گشت کرتے ہوئے چوکی دار کے لال ٹیم کی مدد سے بقایا سبق جار کیا دوسرے دن بھی پہرے دار سے دخواست کی کہ اسے پڑھنے کی سہولت دیں مگر چوکی دار نہ مانا جبکہ فرابی نے کہا کہ آپ چلتے رہیں میں آپ کے پیچھے لال ٹیم کی روشنی کی مدد سے اپنا سبق یاد کرنوں گا اسی طرح چوکی دار نے تعلیم میں جلچس کی دیکھ کر فرابی کو نیا لال ٹیم فرید کر دیا کہ وہ اپنی تعلیم جانی رکھ سکے فرابی کا یہ واقعہ ہمارے لیے اور ہماری نسلوں کے لیے رہتی دنیا تک بہترین مثال ہے آپ نے مسلسل پچاس سال تک علم کی تحصیل میں گزار دیئے اب سے پہلے زبان گرامر اور میٹرکس پر توجہ دی ارستو کے بعد فرابی بہت زیادہ احترام کیا جانے والا شخصیات میں سے تھا انہوں نے ایک مسیح استاد مہرت یوہنہ بن حیان سے بھی علم حاصل کیا بعد میں سیفل دولہ کے پاس پہنچ کر دربال سے وابستہ ہو گئے فرابی علم و عدب، فلسفہ ریاضی، موسیقی، منطق، عمرانیات، سیاسیات اور طبیعات سمیر خلا کے وجود پر بہت تحقیقات تھی انہیں ارستو کے دور میں دوسرا بڑا فلسفی تصور کیا جاتا ہے فرابی صرف فلسفی یا طبیب ہی نہ تھے بلکہ انہوں نے موسیقی اور سینسی علوم پر بھی عبور حاصل کیا تھا سخی عظم پر بھی گیری دلچسپی رکھتے تھے باطنی علم کو ترجیح دیتے تھے وہ سیگڑوں کتب پر مصنف تھے ان کی کتب میں الموسیقی، القبیرہ، معانی والعقل اور آرہ سمیر بہت سے کتب مشہور ہیں فرابی اپنے وقت کے عمدہ شہر بھی تھے ان کی ایک طویل دعا جنہیں مورخین نے بھی ذکر کیا ہے وہ بہت مشہور ہیں فرابی پہلے منطق دان تھے ابو بشر بن جونس نے انہیں اس طرف متوجہ کیا تھا فرابی کو اسلامی دنیا میں فلسفہ کا بانی تصور کیا جاتا ہے مگر اس وقت کے القندی، الرازی بھی موجود تھے مگر فرابی کو ان پر خوکیہ دی جاتی ہے جنالی زبان اور ٹھیکر میں دلچسپی کی وجہ سے انہوں نے بعد نتیم میں بھی تعلیم حاصل کی آج پر فرابی کے متعلق اس بات پر بھی بیعث کی جاتی ہے وہ کس علم میں زیادہ دلچسپی رکھے تھے معلوم ہوتا ہے کہ سیافت پر ان کی گیری نظر تھی کیونکہ محسن مہدی اور چارلس وٹلورٹ نے ان کی جن کتابوں کا زیادہ ترجمہ کیا وہ اسی موضوع پر ہیں ان کی یہ کتب انگلیش میں واقع مقدار میں آسانی سے بستیاب ہیں فرابی نے دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ اسلامی موضوعات جیسے قانون نبوت پکا سیاست جانشینی پر بھی لکھا فرابی کی تحقیقات چوتھی پانچمیں اور دیارمیں سدی تک مشرق میں پھیل چکی تھی بعد میں یورپ اور مغرب نے خوب استفادہ لیا یورپ کی کافی زبانوں میں ان کی کتب کے تراجم ہوئے اسٹنبول کے کتب خانے میں کافی کتب اس وقت بھی مجود ہیں نبوت کے مطلب فرابی کا عقیقہ تھا کہ اس پر اعلام ہونا چاہئے موجزات کو بھی نبوت کی پہچان سمجھتے تھے تمام امام اور اولیاء کرام کو نبوت سے کم درجہ پر رکھتے تھے تفسیر قرآن کے زمن میں کچھ اقیاب کو لگائیتی سمجھتے ہیں ایسے سامیات جو ناقابل بیان ہیں قیامت جزا سزا کو امان کا لازمی جو سمجھتے تھے آخری زندگی میں بادمنی کی وجہ سے بیس سال دینے کے بعد بغداد ایراد چھوڑ کر دمیش کے شہر حلب چلے گئے اور ادھر ہی وفات پر فرابی صاحب الدولہ کے دربار میں اہم مقام رکھتے تھے کیونکہ ان کے جنازہ میں خاص طور پر انہوں نے شرکت کی دنیا اسلام کے عظیم شیعہ سہمدان ابو نصر فرابی کی وفات نو سو پچاس اسوی اور ہجری کے تین سو اتانی سن میں ہوئی دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند ہے سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری اس طرح کی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ سے پہنچ سکیں